السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بداریخ 23 فروری 2024 بروز جمعہ میں نام الرحمنی ازدانی آپ لوگ کی خدمت میں ورلڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر واہ ہوں امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے چلی دو جار بڑی خبریں ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک رشیہ اور امریکہ کے تعلق سے ہے ایک پاکستان کے تعلق سے ہے ایک ترکی سومالیا کے تعلق سے ہے اور آخر میں اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے پاکستان کے تعلق سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امران ریاض خان کو پھر دوبارہ گمنام افراد نے اٹھا لیا ہے تو وہ گمنام افراد جانتے ہیں کہ آرمی کے ہی لوگ رہتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور امران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئیف کو درخواست کریں گے کہ یہ جو شہباز شریف کے حکومت بننے جا رہی ہے مریم نواز کے بلاوہ زرداری بھٹو وغیرے کی تو ان کو کرزہ نہ دیں کیونکہ یہ پھر کرپشن کر کے لوٹ کر کے جہاں لندن وغیرے میں گھر خریدیں گے اور بل آخر آپ کا کرزہ جہاں کے عوام کو چکانا پڑے گا بجلی بل کے شکل میں دوسری شکلوں میں تو آپ برائے مہربانی اس کو کرزہ نہ دیں اور وہاں پر ایک جہاں مذہبی معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے قادیانی کو لے کر کے تو اس کے خلاب بھی ایک بڑا پروٹیسٹ آنے والا ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے وہاں جہاں اس کے حق میں فیصل آ گیا ہے تو مذہبی لوگ جہاں ناراض ہو گئے ہیں تو آج ہو سکتا ہے بڑا پروٹیسٹ ہو تو دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے اور رشیہ امریکہ کے تعلق سے خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن جہاں وہ ذہنی توازن کھو چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ولاد امیر پوتین کا کہنا ہے کیوں کہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جہاں ولاد امیر پوتین کو برے برے علقاب سے نوازتا رہتا ہے کبھی جب بوچر کہتا ہے کبھی کیریونل کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کل تو اس نے حد ہی کروس کر دیا ایک فنڈ ریزنگ کیمپ کر رہا تھا یہ ڈیموکریٹک جہاں گیدرنگ میں اس میں اس نے کہہ دیا ہے پوتین کو کہ کریزی ایسو بی کریزی ایسو بی یعنی سن آف بی سے جانتے ہیں کہ بیچ ہوتا ہے کتی کو بیچ بولتے ہیں تو اس طرح سے بلکل بازاری لینگویج استعمال کر دیا اتنے بڑے ملک پریسیڈنٹ ہو کر کے تو ولاد امیر پوتین سے پوچھا بھی گیا کہ آپ یہاں امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے تک کس کو جتانا چاہیں گے کس کو فیور کرنا چاہیں گے تو اس نے کہا کہ جو بائیڈن کو ہم چاہیں گے کہ وہ دوبارہ آئے کیونکہ وہ ہمارے لئے ایک ایسٹ ہے کیونکہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور وہ پرانے طریقے سے پولیٹس کرنا جانتا ہے تو یہ لہذا اس کا مائنڈ کو پڑھنا بہت آسان رہتا ہے کہ اگلا موو وہ کیا چلنے والا ہے تو اس لحاظ سے وہ ہمارے لئے ایسٹ ہے وہ جب تک جہاں امریکہ کا پریسیڈنٹ رہے گا تو امریکہ کو زوال سے دوچار ہی کرے گا تو ہر آدمی جان رہا ہے کہ یہ اس کے عمر ہو گئی ہے اب یہ جہاں ارزلیل عمر میں جہاں پہنچ رہا ہے لیکلہ یعلم بعد علم شہیہ سب کچھ جاننے کے بابود اب نہیں جان پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ یوکرین جنگ کو صحیح سے منیج کر پایا نہ جہاں اسرائیل فلسطین کی جنگ کو صحیح سے منیج کر پایا اور اگر تائیوان چائنہ کے شروع ہو جائے تو اور بھی جہاں گائے گوبر کر دے گا وہ تو یہ جو ہے اتنے جہاں لو لیول پہ جہاں وہ امریکہ کا پریسیڈنٹ آ جائے گا یہ کسی کو مطلب سوچ بھی نہ سب لیکن امریکہ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک اور خبر جہاں یہاں سے آپ کر لیتے ہیں سومالیا سے سومالیا اور ترکی میں ایک میری ٹیم جہاں معایدہ ہوا ایگریمنٹ ہوا یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ ترکی یہاں پہ ہے سومالیا یہاں پہ ہے اور ان دونوں میں ایگریمنٹ ہوا سومالیا کا بہت بڑا جہاں کوسٹ لائن ہے یہاں سے یہاں تک دیکھیں اتنا ہے یہ پورا علاقہ جہاں سومالیا نے ترکی کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ جیسے چاہیے یہاں پر جہاں اپنے پانی جہاز کو لائیے وار جہاز کو لائیے اور ہمارے جہاں حفاظت کیجئے کیوں اس کو ڈر ہے ایک تو ٹیرریزم سے ڈر ہے ایک جہاں جو لٹیرے رہتے ہیں پائرے سی اور ایک جہاں ایتھوپیا سے ایتھوپیا کے بارے میں بدایا تھا کہ سومالی لینڈ سے سومالیا سے کٹ کر کے ایک علاقہ ہے سومالی لینڈ یہ تو انہی سے کانوے ہی میں یہ الگ ہو گیا تھا تقریباً یہ الگ ہی ہے لیکن پوری دنیا میں سے کوئی ایک ملک بھی اس کو ماننیتہ نہیں دیتا ہے لیکن ایتھوپیا نے کہا کہ ہم تم کو ماننیتہ دے دیں گے اگر تم ہم کو یہاں پر جہاں نیوی پورٹ بنانے دو گے تو تو اس سے جہاں سومالیا کو ناراض کی ہو گئی کہ ٹھیک ہے تم الگ سے حکومت چلا رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تم اپنی زمین جہاں دوسرے ملک کو دو گئے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے لیکن ایتھوپیا جہاں اس علاقے کا بہت سے سومالیا غریب ملک ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہم سہارا لے لیتے ہیں تو وہ سہارا جہاں ترکی سے لے لیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے حفاظت آپ کریں گے اور ترکی یہاں پہ آ گیا ہے یہ دس سال کے لیے پیکٹ ہوا سمجھیں اب ایتھوپیا اس کا کیسا جواب دے گا ایتھوپیا ترکی سے لڑے گا یا نہیں لڑے گا وہ دیکھنے کی بات ہوگی تو یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ باب المندب میں جہاں ہوسیوں کا ایک معاملہ ہے ہی یہاں پر ایتھوپیا ترکی کا معاملہ نہ شروع ہو جائے جہاں تک ہوسیوں کا معاملہ یہ ہے تو اس نے کہا کہ اب تک ہم نے جہاں پچاس سے زائد حملے کیا ہیں شپ کو اور کل بھی جہاں یوکے کے شپ کو پہ حملہ کیا اور اب اس نے کہا ہے جمعہ کے روز آج جمعہ ہے کل اس نے تقریر کیا تھا عبد المالک نے کہ اب حملہ میں اور تیز کر دوں گا اور واقعی میں جہاں کل اس نے حملہ جہاں ایلاد پہ بھی کیا تھا گرجہ وہاں تک انٹرسپٹ کر لیا گیا لیکن اس نے کہا کہ اب ہم خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں اب اسرائیل برطانیہ امریکہ تینوں کے جہاز کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور تیزی کے ساتھ کریں گے اور اب جو ہے سممرین وغیرہ بھی لے کر کے آ گیا ہے تو دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے اب اگر بات کی جائے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے تو حماس کے طرف سے ایک الٹی میٹم کیا ہے کہ اگر تم شمالی علاقے میں یہ شمالی علاقے میں اگر مدد کا سامان نہیں پہنچنے دوگے تو جو بھی نیگوسییشن وغیرہ ہے وہ سب ہم ختم کر دیں گے پھر ڈو اینڈ ڈائی کا ہی فیصلہ ہوگا تو اس کا دباؤ جہے وہ اسرائیل میں محسوس کیا گیا اور اسرائیل کے بارے میں میں بتایا تھا کہ نیگوسییشن کے لیے جہے اسماعیل حانیہ صاحب کیرو گئے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی بھی ٹیم یہاں پہ آئی ہے اب یہ ٹیم اٹھ کر کے پھر کہاں گئی ہے تو اسرائیل سے پیریس یہ ہے پیریس یہاں پہ ہے تو یہاں پر اب جہے یہ اسرائیل کے جو وار کیبنیٹ ہے اس نے یونانیمسلی جو ہے پروف کیا ہے کہ ہاں ٹیم جائے یہاں پر جہے نیگوسییشن کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالے اور مسئلے کا حل کیوں نکالے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج ہار مان گئی ہے کہ ہم جہے غزہ کو فتح نہیں کر سکے ہیں نہ ہماس کو ڈسٹرائی کر پائے نہ اپنے ہوسٹج کو چھوڑا پائے تو اب نیگوسییشن کے ذریعے ہی سے پوسیبل ہے ورنہ یا تو پھر یہ ہے کہ بدلے میں ہمیں عوام الناس کو ہی مارنے پڑیں گے تو چلو رفاہ میں آپریشن کرتے ہیں بچوں کو مارو عورتوں کو مارو ہماس کو مارنا تو پوسیبل نہیں ہے اور تو اس کے وجہ سے یہ ہے کہ پبلک جہے ناراض ہوتی ہے پوری دنیا کے امریکہ کو بھی جہے مدکانہ مشکل ہو جا رہا ہے کہ ہماس کے جہے خود کہا ملبے کے طرح جو دبے ہوئے ہیں اس کو ملا لی عائدہ ہے تو چالیس ہزار ہو جاتے ہیں تو مطلب فائٹر کو تم کم مار رہے ہو عام پبلک کو بچوں کو زیادہ مار رہے ہو دس ہزار بچوں کو مار چکے ہو چھ ہزار ہماس کے فائٹروں کو مار رہے ہو تم جبکہ اس سے زیادہ تمہارے اس نے مار دیئے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہوسٹج کے فیملی والے بھی جہے وہ پروٹیش میں شدد اختیار کر لیا ہیں تو اس کے وجہ سے دباؤ فیل ہو رہا ہے اور وہ جہے پیریس بھیجا ہے اپنے اس کو ٹیم کو کہ جاؤ اور نیگوسیشن کرو اس میں ٹائمس آف ازرائیل کا تو کہنا یہ ہے کہ ہماس نے بھی تھوڑے سے لچک دکھائی ہے تو اس کے وجہ سے یہاں سے بھی تھوڑے سے لچک ہے تو ٹھیک ہے وہ لچک سے مراد کیا ہو گئے کہ دس ہزار آٹھ ہزار فلسطینی قید ہیں تو اس میں سے کہے گا کہ فلان فلان کو نہیں چھوڑیں گے یا پھر جہے دس ہزار کو نہیں چھوڑیں گے آٹھ ہزار کو چھوڑیں گے آٹھ ہزار کو نہیں چھ ہزار کو چھوڑیں گے اس طرح کی بات ایک بڑا مسئلہ رہتا تھا کہ بنجمین نتنیاہو شروع سے کہتا تھا کہ غزہ پہ ہم کنٹرول کریں گے اس کے منسٹر وغیرہ کہتے تھے کہ یہاں پہ سٹلر کو بسائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کل جہاں بنجمین نتنیاہو کی گورمنٹ نے کیبنٹ کے سامنے وار پلین آفٹر وار جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کا آپ کیا کریں گے آپ کا کیا پلان ہے وہ پیش کیجئے تو کل اس نے پیش کر دیا پیش میں کیا ہوا تو بتایا کہ یہاں پر جہاں ہم لوکل باڈی کی حکومت لائیں گے یعنی نہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے نہ ہماری آرمی کنٹرول کریں گے بس یہ ہے کہ حماس کی حکومت یہاں پر نہیں رہے گی نہ پلسطینی نہ تھوٹی کی حکومت رہے گی ایک نئی ٹیم یہاں پر جب فلسطینیوں کی بنایا جائے گی وہ اس کو رن کرے گا تو یہ رن تو یہ بھی ایک سمجھے کے شکست ایک علامت ہے جس کے وجہ سے وہ ایکسٹریمیسٹ لوگ بہت ناراض ہیں لیکن بن جمین نتنیاؤ نے سمجھایا ان لوگوں کو کہ زیادہ لالج کرو گے تو ویسٹ کے جو بھی سپورٹ اندرونی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے ہوش کے نا کھن لو تو یہ چند باتیں تھیں جو میں سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں ورنہ شہادتوں کی تعداد تو انتیس ہزار تین سو ساڑھے انتیس ہزار کروس ہو چکی ہے ستر ہزار زخمیوں کی تعداد پہنچ چکی ہے رفعہ پہ حملہ کے بارے میں امریکہ کا ڈیفنس منسٹری اس کا چوچیف ہے اس نے فون کر کے یوگ ایلینڈ کو کہا ہے کہ سیویلین کو تم کیسے بچاؤگے تم آپریشن نہیں کر سکتے مسئلہ یہ ہے سیویلین ہی کی خلاف آپریشن ہی کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ رفعہ پہ حملہ میں تھوڑے سے دیری ہو سکتی ہے یا پھر کینسل بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو آپ جن لوگ کو نیوز ختم ہو گئے تو آپ یہاں سے ویڈیو اسٹاپ کر سکتے ہیں جن لوگ کے دلچسپ بھی ہے تو ان لوگوں کے لئے میں پروف دکھا دیتا ہوں کہ جو میں باتیں بتایا ہوں تو کہاں سے بتایا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں وار کیبنیٹ کا ہے پریزینٹنگ پوسٹ وار پلینٹ ٹو کیبنیٹ پی ایم ایمز فور لوکل اوفیشل ٹو گورن غازہ لوکل اوفیشل غازہ اسی لئے مو لٹکا ہوا سب لوگ کا یہ جو خواب تھا دل کے ارمہ آنسووں میں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے تو یہی حال ہے اس کے در خیال تھا کہ ہم سیٹلر کو لے جا کر کے بسائیں گے لیکن اب حالت یہ ہے کہ ویسٹ بینگ نہیں سمل پا رہا ہے یہ دیکھیں یو ایس یو ایس ڈیفنس چیف ٹو گیلینٹ ڈانٹ آپ رہنٹ ڈانٹ آپ رہنٹ ڈانٹ آپ رہنٹ ٹو پروٹیکٹ سیویلین تو یہ اس نے چتاب نہیں دے دی ہے پھر آپ کو میں بتاؤں یہ دیکھیں وار کیبنیٹ اس کو میں ایدھر رکھ دیوں تو اور اچھا رہ گا وار کیبنیٹ ووٹس ٹو ڈسپیچ اسرائیلی ٹیم ٹو پیریس فور فریش ٹرائی ایٹ ہوسٹیج ٹاکس تو یہ دیکھیں وار کیبنیٹ نے اپروف کیا ہے کہ بھیجو اسرائیلی ٹیم کو کہاں پیریس فور فریش ٹرائی ایٹ ہوسٹیج ٹاکس کے لیے تو یہ یہاں سے گئے ہیں تو اب اس سے کیا نکل کر کہ آتا ہے وہ دیکھنے کی بات رہے گی جیسے ہی کچھ نکل کر آگا انشاءاللہ کچھ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ ہی کو خبر دوں بقی اکل جہاں ویسٹ بینک میں بھی معاملہ ہو گیا اور ایک اس کا فائٹر تھا اسرائیل کا وہ غزہ میں بہت ہی توفان مچا دیا تھا وہ ظلم کرتا تھا سیویلین پہ اور پھر جا کر کے جہاں وہ ٹیلی گرام وغیرے پہ پوسٹ کرتا تھا لیکن وہاں سے بچ کے آگیا اکل جہاں وہ ویسٹ بینک میں زخمی ہو گیا تو یہ دیکھیں اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ خان یونس میں جو ان نصر ہسپیٹل تھا اس کو جہاں اسرائیل نے خالی کر دیا ہے اور یہ لوگ جہاں آپ غزہ کے بورڈر کے علاقے سے جو اسرائیلی لوگ خالی کر دیا تھے تو اب وہ لوگ جہاں چار کلومیٹر دوری تک جہاں یہ لوگ واپس آنا شروع ہو گیا بکیہ یہ ساری خبریں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتھی کے دیکھئے ہوتھی اس چیف وز ٹو سٹپ اپ ریڈ سی سٹرائک ایز گروپ کنفرم الات اٹیک الات اٹیک کل ہوا تھا تو اس کو کنفرم میں کیا کہ ہاں میں نے کیا تھا اور کہاں گا بھی اور میں تیز کر دوں گا تو اس لحاظ سے جہاں یہ سواب خبریں دے سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی